آئی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے نیکس کسچن جو کہ ہمارا کسچن نمبر 10 ہے آپ نے ان میں پیرا مگنیٹک سبسٹنسز ڈیا مگنیٹک اور فیرو مگنیٹک سبسٹنس کو آپس میں ڈیفرنشیئیٹ کرنا ہے پیرا مگنیٹک سبسٹنسز کی اگر بات کیجئے تو اس میں ہمارے پاس اوربیٹر اور سپین ایکسز آف الیکٹرونز ہوتے ہیں جس کی ویسے ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو ایچ ایٹم آف دی ہمارے پاس ہول مولی کی اولی آبجٹ کہہ دیں تو وہ ہمارے پاس ایک تیزر ٹائنی مگنیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے پاس ایسے سبسٹنسز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پیرا مگنیٹک سبسٹنسز کھلاتے ہیں جن میں ہمارے پاس بیسٹ اگزامپل الیمینیم لیتھیم اور مگنیشیم کی ہیں اگر ڈائی مگنیٹک سبسٹنسز کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس جو اوربیٹر اور سپن ایکسز ہو رہی ہوتی ہے ان کے اندر ایٹمز کے اندر وہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس نیٹ مگنیٹک فیلڈ جو ہوتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ سبسٹنس ہیں وہ بلکل نون مگنیٹک بھییو کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کی جو سب سے ایکزامپل ہے وارٹر ہے کپر ہے بسمت ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ پروپرٹیز ہیں جو ہمارے پاس ڈائی مگنیٹک سبسٹنسز کی شامل ہیں مرکری اور سلور میں بھی اور ایک دینڈ ہے ہمارے پاس فیرمگنیٹک سبسٹنسز فیرمگنیٹک سبسٹنسز کیا ہوتے ہیں کہ دی آر دا سٹین سولید ان وچ ایٹمز کوپریٹ ان سچ اویے دیر انڈیویزیل مگنیٹک فیلڈ آر ایڈیٹ کہ ہمارے پاس جو ایٹمز کی انڈیویزیل مگنیٹک فیلڈ جو کہ ہم نے پیرا مگنیٹک سبسٹنسز میں پڑھی تھی کہ وہ دوسرے کو اتنا سپورٹ کر رہی ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہمارے پاس سٹرانگ مگنیٹک فیلڈ کو جنریٹ کرتے ہیں جس کی بیسٹ اگزامپل ہمارے پاس آئرن ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوبالٹ ہے اور نکل ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہ کچھ اگزامپل ہیں اگر آپ کے پاس بھی پیپر میں ایک کوششن آتا ہے تو آپ نے اس کو جسٹ انی ورڈنگ میں ایکسپلین کرنا ہے